اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد وعلى آلہی وصحبہی فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک گرامی قدر حضرات ماہ مقدس رجب شریف کی رات جو آ رہی ہے یہ ستائیسویں رات قول مشہور عام کے مطابق اسی مہینے کی ستائیسویں رات کو جو کہ آج رات آنے والی ہے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر میراج کرایا گیا اور سرکار کے اس شہرہ افاق موجزہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا جو کہ در حقیقت ایک نہیں بلکہ لا تعداد موجزوں کا مجموعہ ہے اس کی تفصیلات کا سلسلہ بہت دراز ہے مختصر انتہائی مختصر سرکار کے اس موجزہ میراج کے بارے میں چند ایک مسائل جو ہیں ان کو پیش کروں گا اللہ تعالی مجھے حق بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ جاننا چاہیے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر میراج مکہ مکرمہ سے شروع ہوا مسجد حرام یعنی کعبہ شریف سے اور یہ زمین کی سیر جو ہے یہ مختلف علاقوں سے گھومتے ہوئے بیت المقدس کی مسجد اقصہ پر جا کے مکمل ہوئی وہاں سے پھر آگے آسمانی میراج شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ مرر تو بے قبر موسیٰ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي قَبْرِهِ میراج کی رات میں گزرا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کی قبر انور سے اچانک جو نگاہ پڑی تو وہ اپنی قبر کے اندر حالت قیام میں نماز ادا فرمارے تھے صلاة ادا فرمارے تھے اور پھر سرکار جس وقت پہنچتے ہیں بیت المقدس کی مسجد اقصہ کے دروازے پہ سرکار فرماتی ہیں کہ وہاں آدم علی نبی نعب علیہ الصلاة والسلام سے لے کر حضور تک جتنے نبی اللہ پاک نے پہلے بیجے تھے وہ سارے نبی آگے موجود تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کو مرحبہ کہا استقبال کی جب سارے نبی موجود تھے ان میں یہی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام بھی موجود تھے اور اس بات کی وضاحت ایک اور حدیث کے اندر بھی آئی ہے کہ وہاں مختلف چیدہ چیدہ پہنگمبروں نے مسجد اقصہ کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ الصلاة والسلام کا یا کم و بے جتنی تعداد اللہ کے نزدیک ہے اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ پاکیزہ اجتماع تھا بین الاقوامی یا انٹرنیشنل میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کی کانفرنس تھی وہاں جن انبیاء علیہ الصلاة والسلام نے خطبہ دیا ہے خطاب کیا ہے ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا نام صراحتاً بھی موجود ہے حدیثوں کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام جس سواری پر بیٹھ کے گئے براق سرکار نے فرمایا کہ یدو حافرہو حیثو ینتہی علیہ بسر حضرت مالک بن سعصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان کردہ حدیث ہے اور صحیح بخاری کی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کا تعارف کراتے ہو کہ وہ ایک جانور ہے جو خچر کے مشابہ ہے فوق الحمار اور گدے سے اس کا قد جو ہے وہ انچا ہے وَدُونَ الْبَغْلَ اور خچر سے اس کا قد جو ہے وہ ذرہ نیچے ہے وَجْهُهُكَ وَجْهِ الْآدَمِي اس کا چہرہ قدرتوں والے نے بلکل ایسا بنایا جیسے انسان کا چہرہ اور اس کی سپیڈ یہ تھی قَانَ يَدَوْ حَافِرَهُ حَيْثُ يَنْتَحِ الْأِلَيْهِ بَسَرُهُ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچ جاتا نگاہ پہنچتے ہی وہاں قدم پہنچ جاتا اتنی تیز رفتار سکر اس سپیڈ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنامہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گدریں اور اتنی سپیڈ تیز ہو تو کوئی چیز نظر تو نہیں آتی یہاں آپ اپنا ہاتھ جو ہے نا اے ایسے کر کے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اے اس طرح کر کے اس طرح اس سپیڈ کے ساتھ گزار لیں تو آپ کو ہاتھ کے اندر جو تفصیلات ہیں نا یہ یہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے پتہ نہیں چلے گا بلکہ یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہاتھ سامنے سے گزرائے یا کیا چیز گزرییا اس لیے کہ دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس چیز کو دیکھنا ہے وہ چاہے ایک سیکنڈ کے لیے ہی سئی لیکن وہ دیکھنے والے کی آنکھوں کے سامنے رکے آنکھوں کے سامنے رکے گی چاہے ایک سیکنڈ کے لیے یا اس قدر وہ آشتگی کے ساتھ چلے گی کہ آنکھوں کے سامنے بھی کچھ دیر وہ آ سکے تو اس کو آدمی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے ورنہ تو نہیں دیکھ سکتی ہے جس سواری پر آپ سوار تھے اس سواری کی سپیڈ کے لحاظ سے کچھ دیکھنا کہ راستے میں یہ قبر کے پاس سے گزرے اور دیکھنا یہ محال ہے پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر شریف کے اندر تھے اور کئی من مٹی کی دیوار اوپر موجود تھی تو سرکار کا فرمانہ رائی تو موسیٰ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا یہ بھی ایک حدیث کے اندر ہے مرر تو بھی ہے اور رائی تو بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی حالت جو ہے اس کو بھی بیان فرما دینا پتہ چلتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نگاہ نبوت ہے وہ سب کچھ ایسی چیزوں کو دیکھتی ہے دیکھ سکتی ہے کہ جن چیزوں کو عام حالات کے اندر عام آدمی کے لئے دیکھنا نہ ممکن ہے فرمایا وہ وقائم یسلی فی قبری وہ کھڑے تھے اپنی قبر کے در نماز عذاب فرما ٹھیک ہے نا جی اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں وہ نماز پڑھا رہے تھے آنن فانن یہاں سے گزر کر سرکار بیت المقدس کی مسجد اقصہ کے دروازے پر پہنچے اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے مرحبا کہنے والی ہے جی جماعت کے اندر بھی موجود ہیں یہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر موجود ہیں استقبال کرنے والوں میں اب کوئی کہنے والا یہ اگر کہے کہ نماز چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ سپیڈ کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے بھی پہلے وہ وہاں پر کیسے پہنچ گئے اور پھر نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے ہے نا جی تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتے تھے پتہ یہ چلتا ہے مولوی اشرف علی تھانوی کو بھی یہ لکھنا پڑا اپنی کتاب نشورتیب کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک جسم ایک جسم ایک ہی آن میں متعدد دور دور جگہوں پر موجود بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی میں ارز کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ پر وہ جسم کوئی اور کام انجام دے رہا ہو دوسری جگہ پر وہ کسی اور کام کو انجام دے اور یہ بات اللہ والوں کے لیے مشکل نہیں پھر وہاں سے آسمان کی طرف چلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سرکار کو الویدہ کہا سارے پیغمبروں کی طرف اور آنن فانن پہلے آسمان پہ پہنچے تو آگے دیکھا آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے اسی طرح ہر آسمان پر کسی نہ کسی اس پیغمبر کو دیکھا جو کہ بیت المقدس کی مسجد کے اندر سرکار کو الویدہ کہہ رہے تھے یہ قابل توجہ بات ہے نا جی اور چھٹے آسمان پہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ساتھ میں آسمان پہ جناب عبرہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا تو یہ حاضر و ناظر کے دلائل میں سے ایک زبردست دلیل ہے کہ اللہ والے ایک ہی وقت میں اگر چاہیں تو اپنے پروردگار کے اذن سے وہ کئی مختلف اور متعدد مقامات پہ حاضر بھی ہو سکتے ہیں اپنے جسم کے ساتھ اور ہر جگہ پر الہیدہ کوئی نہ کوئی کام جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج شریف کی انتہا میں آپ پہنچے صدرت المنتحہ پہ رب تعالیٰ نے فرمایا اِذْ جَغْشَ صِدْرَتَ مَا جَغْشَ اس وقت صدرہ کو دھاپ رکھا تھا جس چیز نے دھاپ رکھا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے عظمت شان کی وجہ سے وہ تفصیل بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کے اندر ابحام رکھا تاکہ سننے والے کا شوق جو ہے اس کے اندر زیادتی ہو تفسیر نیشہ پوری سے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر در منصور میں نقل فرماتے ہیں ایک حدیث پاک سے اِذْ جَغْشَ صِدْرَتَ مَا جَغْشَ کا مطلب کیا ہے صدرہ کا پتہ ہے ساتھویں آسمان سے اوپر جیسے جیسے ایک آسمان سے دوسری آسمان کا فاصلہ ہے اس کے اوپر صدرہ تور منتعان صدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بیری کے درخت تو صدرہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ وہاں ایک درخت ہے بیر کا اور وہ اتنا بڑا درخت ہے اتنا بڑا درخت ہے اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑھیں ساتھویں آسمان کے اوپر تک پہنچ رہی ہیں اور اس کی شاہیں بلندی میں بھی بہت دور تک اور سائیڈوں میں ایسے سمجھیں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات کا جو یہ ایریا ہے وہاں پر وہ سارا جو ہے اس کے پتون اس کی شاہوں نے کہہ رہا ہوا اور جس حدیث پاک کا میں ذکر کرنے لگا تھا وہ یہ ہے جی استعزنت الملائکة الرب تبارک و تعالی فی زیارت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم فَأَذِنَ لَهُمْ فرشتون اللہ تعالی سے اجازت مانگی کہ مولا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیغمبر آخر زمان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اس رات جو مہمانے شبِ اسرہ بن کے تشریف لارہے ہیں تو ہمیں اس زیارت کا ایزن دو تو رب تعالیٰ نے ان کو ایزن دیا فَغَاشِيَتِسْسِدْرَا یہ ملائکہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ اس بیر کے درخت کے اوپر جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا اس کے اوپر یہ فرشتے جو ہیں یہ آکے تو بیٹھ گئے اور ایک حدیثِ پاک کے اندر میں نے پڑھا ہے صدرت المنتحہ کے ہر پتے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک ایک فرشتہ تھا اور فرشتے کا کوئی وزن تو نہیں ہوتا اپنی اسی حالت میں ہوتا مت کوئی یہ کہے کہ پتے کے اوپر کس طرح وزن پڑھ سکتا ہے وہ پتہ تو پھر گر جائے نیچے یا پھٹ جائے نہ ایسا ہے اور ایک حدیثِ پاک کے اندر میں نے یہ پتا پڑھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں یہ اپنی فل نورانی کیفیت یعنی اس طرح لگ رہا تھا جیسے دور سے دیکھنے والا جو ہے اگر وہ دیکھے تو اس کو یہ معلوم ہو کہ بڑے بڑے ہیوی قسم کے قم کمے ہیوی قسم کی لائٹیں جو ہیں وہ صدرت المنتحہ کے ہر 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 پتے کے اوپر لگی ہوئی فیٹ ہے تو جس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو ان سارے فرشتوں نے سرکار کی زیارت بھی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا اس کے بعد سرکار پہنچتے ہیں صدرت المنتحہ سے آگے صدرہ بیری کو کہتے ہیں منتحہ کا معنی ہے انتہا کی جگہ تو اس کو صدرت المنتحہ اس لئے کہتے ہیں کہ عالم امکان یہ جہان شہادت جو ہے یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ اس بیر کے درخت تک ہے اس سے آگے اس جہان کی کوئی چیز نہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں کروڑوں پردوں کو تیہ کرتے ہوئے جبیری علیہ السلام کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے اب خود اپنی سپیڈ کے ساتھ سرکار جا رہے ہیں پہلے براک تھا زمین سے آسمان تک بعض روایتوں کے اندر براک کا ذکر آتا ہے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک سلم تھی یعنی ایک سیڑھی سونے کی وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں لگوا دی تھی اور اس سیڑھی پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے مگر کتنی دیر میں زمین سے آسمان تک اے اتنی اتنی بھی نہیں اس سے بھی پہلے تطبیق اس طرح ہے کہ سیڑھی بھی لگائی گئی اور براک کے اوپر بھی سرکار سوار ہوئے اور براک ہی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے گیا تو اب صدرت المنتحہ سے آگے سرکار کی روانگی ہوتی ہے تو میرے عزیز آنِ گرامی رف رف ایک قسم کا خوبصورت اور نرم اور ملائم بیڈ ہے بستر ہے ہاں جی بس آپ یہ سمجھیں کہ جیسے بستر ایک لا سلکی بستر ہوتا ہے نا جی الیکٹرانک تو اس کے اوپر سرکار کو حکم ملا تشریف اکھیں اور اب وہ بستر جو ہے نا وہ اوپر جانے لگا اور ظاہر ہے کہ یہ رف رف جو ہے یہ بھی اپنی سپیڈ سے چل رہا تھا اور اس کی سپیڈ براک کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز تھی بشمار منزلیں رف رف کے اوپر بیٹھ کر تے کی اس کے بعد اب سرکار ادوالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اپنی محمدیت کی رفتار کے ساتھ آپ خود جاتے ہیں اور وہ رفتار محمدیت کی جو رفتار ہے وہ براک کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہے اور وہ رف رف کی رفتار سے بھی زیادہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اگر سرکار کی اپنی رفتار ہی اپنی سپیڈ ہی اتنی تیز ہے تو رفتار میں تو آپ کے لیے براک کی کیا ضرورت تھی آپ کے لیے رف رف کی کیا ضرورت تھی میں پہلے بھی پچھلے برسوں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ادرات اس کو یوں سمجھیں کہ پروٹوکول ہوتا ہے ہر قسم کے مہمانوں کے لیے تو یہ سرکار کے لیے ایک پروٹوکول تھا پروٹوکول تھا اب مثال کے طور پر مجھے جانا ہو اگر کہاں پہ یہ چودی عبدالستارخان صاحب شیروانی صاحب موجود ہیں ان کے گھر جانا ہو ہیں جی تو میں پیدل جا نہیں سکتا وہاں بولو دی یار جا سکتا ہو نا مگر یہ مجھے پیدل جانے دیں گے کبھی بھی نہیں تو یہ پروٹوکول کی بات ہے یہ عزاز کی بات ہے اور جب براک بھی رکا رف رف جو ہے وہ بھی رکا جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے اب نہ کوئی ساتھی نہ کوئی غمخار نہ کوئی مونس نہ کوئی سواری تو اب سرکار اپنی محمدی سپیڈ کے ساتھ آپ تشریف لے جاتے ہیں چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے اس جہان میں پہنچے کہ جہاں پر جہاں کا لفظ بھی فٹ نہیں آتا اللہ تعالی وحدہ اللہ شریک کی استیسے سرکار کی ملاقات ہوئے بعض عرفان یہ لکھا ہے کہ اٹھارہ ہزار موضوعوں پر اٹھارہ ہزار ٹاپکس پر اللہ تعالی کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان باتیں ہوئیں وہاں سے اب واپس سلتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ میں آسمان سے گزرنے لگے تو جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روک لیا اور ارز کیا کہ حضور اللہ تعالی کی ملاقات کر کے آپ تشریف لا رہے ہیں تو امت کیلئے کیا لائے ہیں توبہ آپ نے فرمایا کہ پچاس نمازیں اللہ پاک نے میری امت کے لئے دی ہیں اور میں بڑا خوش ہوں چوبیس گھنٹوں میں پچاس نمازیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ حضور میں آپ سے پہلے دنیا میں آ چکا ہوں بنو اسرائیل کو میں نے ہر طرح آزم آیا اور کوشش بھی کی سب کچھ کیا اور اس سے جو مجھے تجربہ اصل ہوا اس کی روشنی میں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ آپ کی امت جو ہے وہ پچاس نمازیں نہ پڑھ سکے گی فرجے علیہ ربکا فسعل تخفیف اپنے رب کی پاس پھر جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے کہ مولا ریایت فرماؤ سرکار پھر واپس تشریف لے گئے رب تعالیٰ کی بھارگاہ میں ارز کیا جب مواجہہ میں پہنچے تو ارز کیا کہ مولا میری امت پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی فخفف عن امتی میری امت کے ساتھ کچھ ریائد کچھ کم کر دی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ پانچ میں نے کم کر دی سرکار واپس تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام نے پھر روک لیا اور وہی بات گئی سرکار پھر تشریف لے گئے اور ارز کیا اپنی سپیڈز اب یہاں کسی سواری کا ذکر نہیں ہے کسی حدیث تو وہاں پھر وہی بات ارز کی کہ مولا میری امت اتنی نمازیں میں نہیں پڑھ سکتی پہنٹالیس بھی تو اور تخفیف فرمائیے اللہ تعالیٰ نے پانچ اور کم کر دی پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ نے پھر روک لیا پھر وہی بات کہی سرکار نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دی اور حاضری دے کر تخفیف طلب کی اور اس طرح ہر پھیرے میں پانچ پانچ نمازیں جو ہیں وہ معاف ہوتی ہیں اور آخری بار میں جبکہ صرف پانچ باقی رہ گئی تھی سرکار جب واپس تشریب لائے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور میرا تجربہ ہے کہ یہ لوگ پانچ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار پھر چکر لگائی ہے اور اس سے اور ریائے طلب کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے موسیٰ علیہ السلام میں نو دس مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے تخفیف کی طلب کی اور میرے مولا تعالیٰ نے ہر بار میری اس خواہش کی میری اس عرضو کی لاج رکھی اور پانچ پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ ماف کرتا رہا اب تو رہی پانچ گئی ہیں تو اب میں کیا تخفیف مانگوں اللہ تعالیٰ سے مطلب یہ بنتا ہے کہ کیا یہ پانچ بھی جاتی رہیں ہتم ہو جائیں اس پھیرے میں تو امت کے لیے پھر تحفہ کیا لے کے جا رہا ہوں بات سمجھ گئے آپ کے لیے یہ ہوگا اب یہاں پر یہ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی حضور کی امت کے ساتھ ہمدردی یہ کس وجہ سے تھی ہاں جی اور کسی پیغمبر نے تو اس ہمدردی کا اظہار نہیں کیا کسی فرشتے نے نہیں کیا ان کو یہ کیوں تھی اور افہا یہ ارشاد فرماتی ہیں اللہ والے یہ ارشاد فرماتی ہیں جن کے دلوں کے اندر دروازے ہاں جی اے علم لدنی کے اللہ پاک نے کھل آتینا ہم اللہ دننا علماء کے تین وہ فرماتے ہیں کہ اصل بات نہ نمازیں کم کرانے کی تھی نہ حضور کی امت کے ساتھ ہمدردی کی تھی اصل بات کو چوٹ موسیٰ علیہ السلام نے ارش کیا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رب عرینی آمزورِ الائی کہ مولا مجھے اپنا دیدار تو کرا دیجئے میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرنا چاہتا قرآن پاک کے اندر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے آگے پھر پہاڑ کے اوپر یہ صرف سمجھانے کے لیے تجربہ کرانے کے لیے اللہ پاک نے ایک صفاتی جلوہ ڈالا وہ پہاڑ جو ہے وہ جل کے تو راکھ ہو گیا سرمہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خرم موسیٰ سائق موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اس کو دیکھنا سکتا برداج نہ سکتا تو ان کے دل میں یہ ایک کسک تھی میں اتنا عمر سیدھا بھی تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں نے یہ سوال کیا تھا دیدار کا اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ تُو مجھے ہر گز نہیں دیکھ سکتا پھر صفاتی جلوہ دکھایا تو میں بے ہوش ہو گیا اور یہ جوان مجھ سے کم عمر میرے بعد آنے والا ایک لڑکا یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ علیہ شریف کے بارگاہ میں گیا اور اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کر کے تو واپس تشریف لائے اگر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا مجھے نصیب نہیں ہوا تو کم سے کم اپنے دل کو تسلیح دینے کے لیے ان آنکھوں کو تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ جن آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کی اور بار بار واپس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ سرکار کی آنکھوں میں جو انوار اور جو کیفیات اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بعد ہیں جی وارد ہوئے ان کی ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد پھر ان کا دل چاہتا کہ ایک بار پھر یہ زیارت کر کے آئیں تاکہ نئے انوار اور تجلیات اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لے کریں اور ہر بار میں ان کی زیارت کروں اس لیے وہ تو ابھی بھی بس نہیں کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ حضور آپ پھر جائیں اصل معاملہ یہ تھا کہ نئے انوار اور تجلیات جو آنکھوں کے اوپر وارد ہوں گے تو ان کو لے کر سرکار آئیں گے کبھی آپ نے کوئی خوبصورت چیز اگر دیکھی ہو تو آنکھیں جو ہیں وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں آنکھوں کے اندر بھی ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہی تو دیدار تھا اور بیان محمد بخش صاحب نے شاہد اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے جنی اکھی دل بر ڈیٹھا او اکھی تک لئییا تو ملیوں تا سا جن ملیا ہن آسا لگ پیام یہاں پر ایک گمسان کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بھی یا نہیں اللہ کی زیارت سے بھی سرکار مشرف ہوئے یا نہیں ہوئے تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ممکن ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا اس سرسلے میں بڑے اختصار کے ساتھ ارز کروں گا نمبر ایک تو یہ حدیث ہے موجہ میں اوسط طبرانی کی سند اس کی صحیح ہے کوئی راوی کمزور نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماء سرکار کے صحابی بھی ہیں سرکار کے کزن بھی ہیں وہ فرماتے ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رآہ ربہ مرتین مرتن ببسرہی ومرتن بفوادی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حق تعالیٰ کو دیکھا تھا ایک مرتبہ سرکار نے اپنے سر کی ان آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور دوسری مرتبہ سرکار نے اپنے دل کے ساتھ سرکار کی اللہ تعالیٰ کی زیارت کی حدیث نمبر دو اس کو امام نسائی نے سند سحیح کا ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما ارشاد فرماتے ہیں اتا عجبون ان تکون الخلط لِعبراہیم علیہ الصلاة والسلام والکلام لِموسیٰ علیہ الصلاة والسلام والرؤیت لِن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم تعجب کرو گے کہ خلط دلی جرانہ حضرت عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کو حاصل ہوا تم تعجب کرو گے اس پر رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی کا شرف موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو حاصل ہوا تم تعجب کر سکتی ہے اس بات پر قرآن کے اندر اس کا ذکر آیا ہے دونوں باتوں کا اور کیا تم اس بات پر تعجب کرو گے کہ سرکار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیدار بھی ہوا کلام بھی فرمایا سب کچھ یہ حدیث بھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے خادم اور سہابی کی ہے جن کا تذکرہ اکثر میں کرتا رہتا ہوں اے کاش کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں جی ان کے جوتے اٹھانے والوں میں ہمیں کر دے ان سے امام محدث ابن خزیمہ نے معتبر اور قوی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں رآ محمد ربہ جل جلالہ وصل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب محمد اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اپنے رب کو دیکھا رب کا دیدار کیا تین حدیثیں ہو گئی اور چوتھی حدیث جو ہے صحیح مسلم کے اندر اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر حضرت ابو ذر کفاری کی ہے سیدنا ابو ذر کفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حل رأیتا رب کا کہ حضور کیا آپ نے اپنے رب کو بھی کبھی دیکھا ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو الفاظ ہیں دو طرح ان کو پڑھا گیا ایک الفاظ یہ ہے کہ نور انا ارہ اللہ تعالیٰ وحدہ الاشریک ایک بے مثل اور بے مثال نور ہے اس کا معنی بھی اللہ ہی جانتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ یہ جو دنیا بھی انوار ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کیوں میں ہیں یہ تو آراز ہیں آراز یعنی وہ چیز کہ جو کسی دوسری چیز کے ساتھ قائم رہ سکتی ہے خود اس کا اپنا وجود بھی کوئی نہیں ہے نا جی تو اللہ تعالیٰ تو عرض ہونے سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ جہور ہونے سے بھی پاک ہے اب وہ نور ہے قرآن نے بھی فرمایا کہ وہ نور ہے تو اس کا نور ہونا جو ہے اس کے معنی یہ نہیں جو ہم جانتے ہیں اس کے معنی وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کا رسول جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اتنا ہم ضرور کہیں گے کہ وہ ایسا نور ہے کہ جیسا اس کی شان کے لائق بس اس سے زیادہ ہم نہ کہیں گے تو فرمایا نور وہ اللہ نور ہے انہ اور آہو میں جہاں بھی اس کو دیکھو ہاں جی انہ جو ہے اس کا معنی ہے میں حروف استفعام میں سے بھی ہے یہ میں کہاں بھی اس کو دیکھو یعنی میں کہاں بھی اگر ہوں دیکھنے کے وقت تو میں دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ وحدہ اللہ شریک جو ہے وہ نور ہے ایک معنی تو اس کا یہ ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نورن انہی آراہو کہ وہ تو نور ہے اور بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں یہ نہیں فرمایا انہی رائیتوہو میں نے اس کو دیکھا پاس ٹینس کے ذریعے ماضی کسی کے سے نہیں فرمایا بلکہ فرمایا نورن انہی آراہو وہ تو نور ہے میں اس کو دیکھتا ہی رہتا ہوں میں اس کو دیکھا کرتا ہوں یہ فعل مداری ہے جانتے ہو نا فعل مداری کے اندر ہے جی زمانہ حال بھی ہوتا ہے اور زمانہ مستقبل بھی ہوتا ہے وہ نور ہے میں تو اس کو دیکھتا ہی رہتا ہوں اب میرے دوستو یہ چار حدیثیں ہیں سراحتان ان کے اندر آگے ہے اور چاروں حدیثیں صحیح کا درجہ کی لہذا جو باتیں ہمارے مخالفین پیش کرتے ہیں وہ سراحتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان کے سامنے وہ ہیچ ہیں ان کا یا تو وہ مفہوم نہیں وہ مفہوم لیتی ہیں اور یا پھر یہ کہ ان کے اندر وہ وزن نہیں ہے جو وزن وہ بنانا چاہتی ہیں سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے کس چیز کا وزن ہو سکتا اسی لئے سیدنا امام احمد من حمد لدی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر روح المعانی کے اندر امام سیدی محمود علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے یہ نقل کیا کہ آپ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو بتا سکتے ہیں کہ کیسے دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے کس طرح دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا اَرْرُعِيَةُ حَقٌ وَسَّوَالُ أَنْهَا بِدَعْتُن آپ نے فرمایا کہ جہاں تک دیدارِ باری تعالیٰ کا حصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو یہ مسئلہ ہے برحق کیا ہے یہ یہ ہے برحق اور وَلْكَيْفُ مَجْهُولٌ اور کس طرح دیکھا یہ قیفیت جو ہے اس کا کسی کو علم نہیں یا جس کا دیدار ہوا وہ جانے یا جس نے دیدار کیا وہ جانے میں تجھے کیسے بتاؤں میں نے تو نہیں دیکھا میں کیسے بتاؤں اور فرمایا وَسَّوَالُ أَنْهَا بِدَعْتُن اور جو شخص قیفیت کے بارے میں سوال پوچھتا ہے وہ بِدَعْتِي اور بَدْمَذَر ایک شخص نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اے امام آپ برملہ یہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو ذرا یہ تو فرمائیے کہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین نضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حضور نے نہیں دیکھا وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سرکار نے نہیں دیکھا تو آپ کیا کہیں گے اس کا جواب کیا دیں گے آپ نے فرمایا کہ میں اس کے جواب کے اندر حضرت ام المومنی ناشہ صدیقہ پیاری امی جان کے شوہر محترم کا فرمان پیش کروں گا کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ حضور آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میں تو اس کو دیکھتا رہتا ہوں اب بتاؤ کہ حضرت بی بی آشہ صدیقہ کا قول زیادہ وزنی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیادہ وزنی ہے زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ حضرت بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کا پتہ نہیں چل سکا اور ہر کوئی جو ہے وہ ہر مسئلے کا عالم تھوڑی ہوتا ہے اس زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بہت زیادہ پھیلی بھی ابھی نہیں تھی تو بات سمجھ گئے تم آشہ صدیقہ کا فرمان پیش کرتے ہو میں ان کے شہر محترم کا فرمان پیش کرتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ اَنَّا قَوْلَ زَوْجِهَا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارجہو من قول عائشتہ بی بی آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار کا قول زیادہ وزنی ہے سرکار کا فرمان زیادہ قابل اعتبار وہ مطلب یہ ہے کہ شریعت نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمان کا ہے نا سرکار کی سنت کا نام سرکار کے فرمان کا نام شریعت ہے کسی اور کی فرمانے کا نام تو شریعت نہیں اگر صریح حدیث میں یہ آ گیا تو اگر ایک دو سے حبائی کرام جو ہیں ان کو اس حدیث کو پتا نہیں چل سکا اس حدیث کا اس حدیث تک رسائی ان کے نہیں ہو سکی تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے لیکن یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو اپنی روحیت اتا فرمی چھوٹی چھوٹی دو فکریں ارزکار کے بعد کو ختم کرتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لاتے ہوئے روکتے ہیں روک کر کیا فرماتے ہیں ساری بات کر کے آخر میں کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرجع الہ رب کا فسعلو تخفی یہ فرمائے اپنے رب کے پاس پھر جاؤ ارجع سیگہ امر ہے آپ لوٹ کے جاؤ الہ رب کا اپنے رب کے پاس لوٹ کے جاؤ اپنے رب کے پاس تو جہاں تک رب کا علم اور رب تعالیٰ کی قدرت ہے وہ تو ہر جگہ پر موجود ہے جہاں پر وہ بات کر رہے تھے وہاں پر بھی وہ موجود تھی وہاں پر بھی وہ موجود تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانے کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ قدرت اور علم اور تصرف تو ہر جگہ پر موجود ہے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ موجود نہیں تو اس لیے جہاں تم نے اپنے رب کا پہلے دیدار حضور آپ نے کیا وہیں پہ لوٹ کے جاؤ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ارجے الارب کا اپنے رب کے پاس لوٹ کے جاؤ تو پھر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیدار بھی ہوا تھا ہم کلامی بھی ہوئی تھی اور بے تکلفی تھے اس میں اور دوسری بات میں یہ ارز کروں گا امام اسمائیل حقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح البیان میں سارے دلیل دلیلیں اور سوالات اترازات کے جواب دینے کے بعد آخر میں ایک بات فرمائی ہے فرماتے ہیں کہ اے مخاطب میں تجھ سے پوچھتا ہوں اے منکر اے اتراز کرنے والے میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک دوست اپنے جانی دوست کو ساری مخلوق سے علیدہ تنہائی کے اندر طلب فرمائے ملاقات کے لئے اور جب وہ دوست اس کے پاس پہنچے تو اس وقت وہ پردے کے پیچھے رہے یہ ممکن کیسے ہے تو بتا یہ دوستی کا کوئی یہ طور طریقہ ہے فرماتے ہیں اگر کچھ بھی دلیل نہ ہو صرف اتنی بات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھوا کر تو لا مکان پر بلوایا اور اپنے سات ملاقات کے لئے بلوایا تو یہ بات محال سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے یہ بات محال سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چیرہ بھی نہ دیکھا اس لئے امام محمد بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جب کوئی پوچھتا دوران درس درس حدیث کے دوران پوچھتا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ کیا فرماتے فرماتے نعم رآہو 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 حت تن قطع نفس جب کوئی پوچھتا کہ بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو آپ فرماتے کہ ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے اتنی بار تک فرماتے رہتے کہ جب تک آپ کا سانس ساتھ دیتا اور آخر میں سانس جب ختم ہو جاتا سانس رک جاتا تو پھر آپ بند کرتے ہیں تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جن کے اوپر جاہلانہ اعتراضات کیے جائیں میں نے چند منٹ زیادہ لے لیے ہیں ایک بڑے اہم مسئلے کی خاطر کہ اس مسئلے کو میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ آج سے پہلے کبھی بھی آپ حضرات کے سامنے بیان نہیں کیا تو میں چاہتا تھا کہ یہ بھی بیان ہو جائے اور پھر ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے چلو اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق تک بھی یہ پہنچے گا آپ نے جو قربانی دیا تھوڑے سے ٹائم کی یقیناً آپ کو بھی اس ثواب کے اندر کمیشن ملے گا وآخر دعوائیان الحمدللہ